بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حمد عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیشل ور لرننگ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ فارکس ٹریڈنگ پہ جو ہے وہ ٹریٹوریلز وزیرا بنا رہے ہیں لرننگ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں کافی لوگوں نے سنا ہوگا یہ ایک بیسک اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے فارکس ٹریڈنگ کا اس وی� ویڈیو کو جو ہے آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا بیچ میں سے کیونکہ کافی لوگوں کے مجھے کومنٹس آتے ہیں اور وہ بغیر کسی نالج کے اور یہ سارا کچھ آپ لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور فیچر ٹریڈنگ خاص طور پر سپورٹ ٹریڈنگ جو ہے جو میں نے آپ لوگ پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ نے بائنینس پہ اکاؤنٹ بنا لیا ہے سپورٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے وہ آپ لوگ بغیر کسی سوچے سمجھے یا بغیر آپ لوگ ٹول یوز کیے انڈیکیٹرز یوز کیے پیٹرن یوز کیے اگر آپ اس کو جو ہے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ اچھا خاصا لاز اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ اس ٹریڈنگ کی سیریز میں بہت کچھ جو ہے وہ کور کرنے والے ہیں جو آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم لوگ ٹریڈنگ جو ہے پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں نہیں تو اس میں جو ہے بہت زیادہ آپ لوگ جو ہے لاز اٹھا سکتے ہیں اچھا جنہوں نے بائنائنس پہ اپنا جو ہے وہ ریسٹریشن نہیں کی اپنا کاؤنٹ نہیں بنایا تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے پچھلی ویڈیوز بھی ڈسکرپشن میں ہیں سارے پارس آپ لوگ جو ان سی ویڈیو چاہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا بہت زیادہ یہاں پر میں سارا کچھ جو ہے وہ درہائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ انڈیکریٹرز وغیرہ جو ہیں وہ لگے میں ہیں یہ سارے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں ٹولز وغیرہ یہ میں آگے جا کے جو ہے آپ لوگوں کو سارا گائیڈ وغیرہ کروں گا اچھا یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا کہ ہم نے جو ہے بی ٹی سی اور یو ایس ڈی ٹی کا جو ہے وہ چارٹ کھولا ہوئے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا چلوں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائم فریم ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے ٹائم فریم ہمارے پاس ٹھیک ہے پندرہ منٹ کا ٹائم فریم لگا ہے آپ ٹائم فریم جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو چارٹ کی کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھرٹی منٹس کا آگیا ہے تو ہم ٹھوٹین منٹس پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس آپ لوگوں نے کس طرح چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کبھی بھی سیدھی نہیں چلتی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے پھر نیچے آ گئی ہے پھر اوپر چلے گی نیچے آ گئی یہ جو ہے مارکٹ جو ہے ہمیشہ اپنی سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ بنا کے جو ہے پھر چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سپورٹ اور ریزسٹنس کیا مراد ہے اچھا یہاں پر جو ہے میں ایک لائن لگا لیتا ہوں آپ نے اپنے عساب سے جو ہے وہ دیکھ کے مارکٹ کو دیکھ کے لائن لگانی ہے یہاں پر جو ہے میں ایک لائن لگا لیتا ہوں اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں یہاں پر ایک جو ہے میں لائن کھینج دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے سوری یہاں پر جو ہے لائن کھینج دی اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر مارکٹ آئی تھی ٹھیک ہے یہاں پر نیچے مارکٹ آئی اس کے بعد اوپر گئی اس کے بعد پھر نیچے آئی یہاں پر وہ اپنی سپورٹ جو ہے مارکٹ نے اپنی سپورٹ بنائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اوپر گئی پھر اس کے بعد نیچے آئی لیکن جب جو ہے یہاں تک جو ہے نیچے آگئی مارکٹ اس کے بعد دوبارہ اوپر جا کے پھر یہاں پر نیچے آئی پھر اوپر جا رہی ہے اچھا یہ جو ہے یہاں پر میں نے لائن جو لگائی ہے یہ مارکٹ کی سپورٹ ہے یہاں پر دیکھیں پھر اوپر جا کے پھر نکھیں اچھا یہاں پر آپ لوگ کو ایک اور بار بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سپورٹ کو اور ریزسٹنس کو لازمی ٹچ کرے اور پھر ہی بعد میں اوپر جائے یا نیچہ ہے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن بی ٹی سی کی مارکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل آج جو ہے وہ 21 ڈیٹ ہے اور آج کل جو ہے بی ٹی سی کی ویسے ہی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ ڈان ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے اس کو تھوڑا اس طریقے سے جو ہے صرف سپورٹ اور ریزسٹنس سے اوپر آپ لوگوں کو کچھ بھی ججمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے یہاں پر آپ لگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر اپنے اندازے سے لگاؤں تو یہاں پر میں ایک اور جو ہے وہ لائن لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں لگاؤں تو ایک مارکٹ نے جو ہے یہاں پر اپنا سپورٹ جو ہے اس کو بنایا یہاں پر آپ لوگ으로 سے یہاں سے بھی ٹی چوکے دوبارہ اوپر گئی ہے اور یہاں سے بھی جو ہے وہ ٹی چوکے اوپر گئی ہے اچھا یہاں پر اگر میں جو ہے ایک لائن ادھر بھی بنا دیتا ہوں ایک ہم لوگ جو ہے وہ لائن ادھر بھی لگا دیتے ہیں آپ نے جو ہے اپنے اندازے سے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ جو ہے اس کو ادھر لگا دیتے ہیں یہ یہاں تک ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے جو ہے یہاں پر لگا دیا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مارکٹ کی جو ہے اس کی ریزٹنس جو ہے وہ یہاں تک ہے مارکٹ جو ہے اسے اوپر نہیں جاری جیسے اس کو جو ہے اوپر جا کے ٹیچ کرتی ہے دوبارہ جو ہے مارکٹ نیچے آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مارکٹ کی سپورٹ تھی مارکٹ جو ہے اس سے نیچے آئی دوبارہ اس کو ٹیچ کیا اس کے اوپر جو ہے جب اس کو ٹیچ کیا سپورٹ کو تو وہ مارکٹ نے جو ہے اس سے اوپر نہیں جا سکی وہاں سے جو ہے اپنی ریزٹن بلا لی اور دوبارہ نیچے آگئی اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ تھوڑا سا مارکٹ اوپر جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے اب مارکٹ کی سپورٹ جو ہے ادھر ہمارے پاس چل رہا ہے تو اس کی مارکٹ کی سپورٹ جو ہے ہمارے پاس وہ یہ بن جکی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کی سپورٹ ہمارے پاس مارکٹ کی سپورٹ ہمارے پاس یہ بن جکی ہے یہاں پر یہ جو مارکٹ کی بن گئے یہ ہمارے پر ریسٹنس بن گئی ہے پہلے یہ مارکٹ کی جو ہے وہ سپورٹ تھی اور ریزٹنس ہمارے پاس جو ہے وہ یہ تھی اب یہاں پر مارکٹ اوپر جاتی ہے دوبارہ نیچے آگئی ہے جب اپنی سپورٹ سے نیچے آ جائے گی اور سپورٹ کو ٹچ کر کے نیچے آئے گی تو وہ مارکٹ کی ریزٹنس بن چکی ہے ٹھیک اب مارکٹ جو ہے دوبارہ یہاں سے نیچے آگئے اور مارکٹ نے اپنی دوسری سپورٹ بنا لی یہ نیچے اب جب بھی مارکٹ اپنی جو ہے ریزسٹنس کو ٹچ کرنے لگتی ہے تو وہ ادھر تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ دوبارہ جو ہے نیچے آ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی یہاں پر نیچے مارکٹ آ کے دوبارہ جو ہے اوپر جا رہی ہے کیا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوجن آ رہی ہوگی کہ یہاں پر یہاں پر بھی نیچے آ رہا ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بی ٹی سی کی مارکٹ جو ہے بہت آج کل خراب ہوئی ہوئی ہے تو اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر کھول لیتا ہوں میں نے آلیٹ ہی ایک پکچر جو ہے وہ لیوی تھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ لوگوں کو کچھ کلیر ہو جائے کہ یہاں پر ہمارے پاس مارکٹ کی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے یہ والی جو ہے ہمارے پاس مارکٹ کی ریزسٹنس ہے اور یہ والی نیچے والی جو ہے مارکٹ کی سپورٹ ہے مطلب یہاں پر مارکٹ جو ہے اپنے پاس ڈاؤن آتی ہے اس کے بعد اپنے سپورٹ کو ٹچ کر کے دوبارہ اوپر جاتی ہے لیکن اوپر جو ہے یہاں سے اوپر نہیں جاتی کیونکہ مارکٹ کی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے جیسے ریزسٹنس کو ٹچ کرتی ہے اوپر نہیں جا سکتی دوبارہ جو ہے وہ نیچے آ دیتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیسے دو کینڈل جو ہیں وہ نیچے جا کے دوبارہ اوپر آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار ہمارا تو یہاں پر آگیا اور یہ ہماری سپورٹ ہے نہیں آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے جہاں پر بہت زیادہ کینڈلز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کینڈلز جو ہیں یہ سپورٹ کو ٹچ کر کے اوپر چلی جاتی ہیں اچھا اسی طرح اگر میں آپ لوگوں کے بعد دوسری پکچر لے کے آؤں تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ہوریزنٹل لائن سیدھی ہی بنانی ہے آپ لوگ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے اندازے کے ساتھ جو ہے اس کو جیج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ جیج کر سکتے ہیں گراف ہے ایک یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم نے جو ہے لائن لگائی اور یہاں پر یہ لائن جو ہے اوپر تک جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپ سائیڈ ہے ٹرینڈ جو ہے ہمیں وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے ایک لائن جو ہے وہ بنا لی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی لی کہ یہ مارکٹ کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم لوگ جو ہے اگر ایک لائن اور لگانا چاہوں میں تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیرللی ہم لوگ جو ہے ایک لائن اور لگا سکتے ہیں یہاں پر مارکٹ نیچے آتی ہے سپورٹ کو ٹچ کرتی ہے دوبارہ ریزٹنس کو ٹچ کر کے دوبارہ نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح مارکٹ نیچے سپورٹ کو ٹچ کرتی ہے اوپر چلی جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے آپ لوگ جیسے نیچے آئے گے سپورٹ پر آپ لوگ بائے جو ہے وہ ایزی لکھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے مارکٹ جو ہے اپنے ریزٹنس سے جو ہے اوپر نکل گئی تو مارکٹ نے اپنی اس جگہ کو جو ہے اپنا سپورٹ بنا لیا اور مارکٹ جو ہے اوپر چلے گی یہاں پر اب جب دوبارہ مارکٹ آئے گی تو اس سے نیچے جو ہے مارکٹ نہیں آئے گی اپنی سپورٹ کو ٹچ کر کے مارکٹ جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اگر میں آپ لوگ کو ادھر ہی ہم لوگ دوبارہ اپنے بائنائنس کے چارٹ میں جلتے ہیں تو یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگوں کو اور مزید کلیر کرنے کوشش کرتا ہوں یہاں پر ہم لوگ ایک گھنٹہ کا چارٹ لگا لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ تھوڑا پیچھے جا کے موگ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ریٹ جو ہے وہ ایک دم اوپر نیچے جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھے چلیں یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ایک اور بار کہ ہم لوگ جو ہے اپنی سپورٹ کی لائن بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے ادھر ایک لائن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری مارکٹ کی ہوگی سپورٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ سپورٹ ہوگی جناب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ مارکٹ کی ریزسٹنس جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کی ریزسٹنس جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے آداد کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب مارکٹ کی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے مارکٹ کی سپورٹ ہے اور یہ سارا جو ہے یہ ہمارے پاس مارکٹ کی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ مارکٹ جو ہے نیچے ادھر ہمارے پاس stretch کرتی ہے اپنی sport کو ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگ اور چیز دکھا ہوں یہاں پر market جو ہے یہاں سے آپ آئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ آنے کے بعد market نے اپنی resistance کو نیچے سے جب آ رہی تھی اپنی resistance کو جو ہے تھوڑکے اوپر چلے گئی اب market جو ہے اپنی یہاں پر آتی ہے نیچے اس کے بعد دوبارہ اوپر جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ market نے اپنی پرانی resistance جو تھی اس کو سپورٹ بنا لیا اب مارکٹ کی ریزسٹنس جو ہے وہ یہ ہو گئی یہاں پر دیکھ کے مارکٹ ٹچ کر کے نیچے آئی پھر یہاں پر ٹچ کیا پھر یہاں پر ٹچ کیا پھر یہاں پر ٹچ کیا پھر نیچے آئی اس کے بعد یہاں پر اپنی دوبارہ سپورٹ کو ٹچ کر کے مارکٹ جو ہے دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد نیچے آئی اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب مارکٹ نے اپنی ریزسٹنس کو دوبارہ توڑا مارکٹ جو ہے دوبارہ نیچے نہیں آئی اور مارکٹ جو ہے وہ اوپر جاتی رہی اور یہاں پر مارکٹ نے اپنی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی سپورٹ نی ریزسٹنس جو ہے اپنی یہ والی جگہ بنا لی تو یہ ہمارا سپورٹ نی ریزسٹنس جو ہے آپ لوگ اس کو جو ہے اس طرح بہت ایزی لی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ججمنٹ کر سکتے ہیں اپنا ویڈیو دیکھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ لوگ جو ہے اپنا اپنے پاس جو ہے پریکٹیکلی اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح جیجمنٹ کر سکتے ہیں صرف اس کو ہی دیکھ کے جو ہے ہم لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اور بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے ہم لوگ اس میں سکھیں گے کہ آپ لوگ ٹرینڈ لائنج جو ہے وہ کس طرح کھین سکتے ہیں کس ٹائپس کی ہمارے پر ٹرینڈ لائنج ہوتی ہیں اور وہ آپ لوگ جو ہے کس طرح اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ کس طرح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے بیسیکلی اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بیسک سا ور ویو دیا ہے کہ ہم لوگ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ ایک مارکٹ کی جو ہے وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے ہم لوگ ہر ویڈیو میں جو ہے اس کو بھی سپورٹ اور ریزسٹنس بھی ساتھ لے کے چلیں گے مزید آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کو ایکس پیریلس ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے کس طرح ڈراغ کرنی ہیں ترینڈ لائنز ہم لوگ بنائیں گے اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے سپورٹ اور ریزسٹنس جتنے بھی انڈکریٹرز یوز کرتے رہ جائیں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو اپلائے بھی کر کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح ڈراغ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ نے اس کو ٹریڈنگ کو جو ہے اوپر ٹرینڈ کس طرح دیکھنا ہے کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے یا نیجے جا رہی ہے ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے چینل جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ لوگ لازمی چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی جو ہے نالیجیبل ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی اور جنہوں نے اکاؤنٹ نہیں بنایا بانائنس پہ وہ لوگ لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ادھر سے لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ جائے ایزیلی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرا واتس اپ نمبر جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ لوگ میرے سے ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی